کیا عبادت کر رہے ہیں ہم نماز مجبوری روزہ مجبوری زکاة مجبوری حج مجبوری خربانیا مجبوری عبادتیں ہماری ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ اکبر کبیرہ نہ پہلے انتظام نہ نماز پڑھتے وقت اس کی صحت کا خیال نہ نماز کے بعد اس کی قبولیت کی فکر نماز نہیں پڑھ رہے مجھے معاف کر دے میں جاہلوں کے تفسروں سے ڈرتا نہیں جاہلوں کے تفسروں سے ڈرتا نہیں کسی استاد کی سند لے کر آؤ یا مجھے بلاؤ بیٹھ کر بات کرنے کیلئے تیار جاہلوں سے بات کرنے سے تو خدا خود منع کیا ہے مجھے کہنے دو ساتھ ساتھ ہم نماز کیا پڑھتے ہیں محبوب نماز نہیں پڑھتے نماز کی شکل کا یوگہ کرتے ہیں نماز پڑھتے خدا فخر فرماتا نماز پڑھتے آقا کے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنستی نماز پڑھتے کائنات کے ایک ایک مخلوق کو ابو بکر کا قیام عمر کا رکو عثمان کے سستے علی کے خائدے یاد آدھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حسنین کی شہادت یاد آدھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ رحمتیں نازل فرمائے اللہ میں اقبال پر ہماری نمازوں کو انہوں نے افشار میں کھیچا سستے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے نماز پڑھو محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ اسے حاضر مان کر ناظر مان کر سامنے مان کر سستے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے بولو بے شک کوابہ ڈالے نہیں کیا آئے نہیں کیا سستے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سستوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے سستے عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے خالی سستوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ایسا لگتا ہے کوئی خرض لیا ہو رب سے اور یہ شیر سنو سمجھنے والوں کے پتے پانی ہو جائیں گے تیرے سزدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال بے پرواہ عبادتیں بے پرواہ نمازیں نماز پڑھنے سے پہلے علی کی حالت کیا ہوتی تھی پوچھو نماز پڑھنے سے پہلے حضرت حاتی میں عصم کی حالت کیا ہوتی تھی پوچھو حضرت علی کا رنگ بدل جاتا تھا نماز پڑھنے سے پہلے آل رسول بنی عبد المطلب ایک ہی قون میرے آقا صلی اللہ علی و صلی اللہ اور حضرت علی کا فضائی کو اگر طول کر دیکھا جائے حضرت علی کیا کم تھے میں نے کئی جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے حضرت علی کا چہرہ رنگ بدل جاتا تھا گورے آدمی ٹینکشن میں آتے ہے تو ٹینکشن کا پتہ چلتا ہے کیونکہ رنگ بدل جاتا ہے گورے آدمیوں کا اہل عرب کا کلر گورا ہوتا ہے حضرت علی بھی بہت گورے تھے موٹے تازے تھے ذرا پسکت تھے بہت خوبصورت تھے لیکن نماز کے وقت اتنا چہرہ بدل جاتا تھا دیکھ میں والا دیکھ نہیں پاتا تھا کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی آخر آپ کا حال یہ کیوں ہوتا ہے رنگ کیوں متغیر ہوتا ہے چہرہ کیوں بدل جاتا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ پاگل کیا سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں نہیں میں نماز نہیں پڑھتا رب زل جلال کی دربار میں حاضری دیتا ہوں کیا وہ کم ہے کہ اس دربار میں حاضری دینا بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے غلاموں کی جو حالت ہوتی ہے اس سے زیادہ رب کعبہ کے دربار میں جاتے ہوئے بندوں کی وہ حالت ہونا نماز کے قبول ہونے کی علامت ہے ہماری نماز حضرت حاتم عصم سے پوچھا گیا حاتم عصم سے پوچھا گیا کسی نے پوچھا حضرت مرید نے پوچھا حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں نماز کے وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے حضرت حاتم عصم نے کہا کہ میاں اچھے طریقے سے عضو کرتا ہوں تم سمجھتے ہو کہ میں عضو کرتا ہوں لیکن میرا تصور یہ ہے کہ میں عضو نہیں میری اپنی زندگی کا حسل کرتا ہوں تکبیر بان کر ہاتھ بان کر کھڑے ہوتا ہوں تو میرے سامنے کعبہ ہوتا ہے میرا دائیں جانب جنت ہوتی ہے میرا بائیں جانب جہنم دوزق ہوتی ہے میرے خدموں تلے پلسرات میرے پویتھیں موت اور میری آخری نماز مستہ مریب نے پوچھا حضرت اتنی پیاری نماز ہاں اتنی پیاری نماز پڑھتا ہوں میں الحمدللہ حضرت کب سے پڑھ رہے ہیں ایسی نماز آپ حضرت نے فرما میرا چالیس سال سے کتنے سال سے چالیس سال سے ایسی نماز پڑھ رہا سننے والا سنتے ہی اللہ اکبر کہا تاجب میں تکبیر نکلتی ہے زبان اسے اللہ اکبر کہا حضرت رونے لگے اور فرمانے لگے تجھے تو تاجب ہو رہا ہے چالیس سال سے اسی نماز پڑھ کر مجھے اس بات کی فکر ہے میری نماز خبول ہوئی کی مجھے 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 مجھے